ہیلو اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اچھا آج کا میرا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے نئی شادی شدہ لڑکیوں کے لیے ایسا میں ان کو گر بتاؤں گی کہ جب وہ اپنے سسرال جائیں گے نا تو سب ان کے گرویدہ ہو جائیں گے اگر وہ میرے یہ ان باتوں پر تھوڑا سا عمل کر لیں گی ٹھیک ہے وہ عمل کیا ہے سب سے پہلے تو ہر لڑکی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے نا وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے اگر آج کانٹے ہیں تو کل غم پرشانی بھی ہے اور خوشی بھی ہے یہ سب زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے اگر آپ ان سب کو اون کر کے ان کو اپنا کر سلیں گی نا تو پھر آپ کے لیے زندگی میں ہر چیلنجز کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا چاہے وہ چیلنجز اولاد کی صورت میں ہوں چاہے وہ سسرال کی صورت میں ہوں چاہے وہ رزق کی صورت میں ہوں کسی صورت میں بھی ہوں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور آپ کو انہیں قبول کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور پھر آپ کو ان کو لے کر چلنا کوئی دشوار نہیں لگے گا ٹپس نمبر ون سب سے پہلے ہر لڑکی کو چاہیے کہ سسرال میں جاتے ہی اپنا حق جتانا شروع نہ کر دے بے جا فرمایشے کرنی شروع نہ کر دے آئے دن میکے کا رونا رونا نہ شروع کر دے میکے جانے کے بار بار بہانے نہ ڈوڑنا شروع کر دے سسرال کو اپنا سمجھ کر وہاں رہنا شروع کرے اس گھر کو اپنا گھر سمجھے ان گھر کے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھے تو پھر ہی اس کو آسانی ہوگی سسرال میں رہنے میں ادروائز اس کے لیے بہت سی مشکلات فیس ہوں گی ٹپس نمبر دو ہر لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے شروع میں تین سے پانچ سال تک اپنا مو بند کر کے رہے زبان بند کر کے رہے اگر کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اس کو اگنور کرے جس طرح اپنے پیرنٹس کی بات اپنے بہن بھائیوں کی بات ہمیں بری لگ جاتی ہے تو ہم اگلے ہی پل ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کبھی کوئی بات تھی ہی نہیں لیکن سسرال میں ہم یہ بات اپنی گرہ سے بانگ لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ دلوں میں نفرتیں آنی شروع جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا اگر ساس سسر نے کوئی بات کہہ دی ہے جیٹ نے کوئی بات کہہ دی ہے تو ان باتوں کو اگنور کریں اور ہس کر برداشت کریں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کی رشتے کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی جائے اگر ہم انہی باتوں پر مو بنائیں گے ان باتوں کا جواب دیں گے ان باتوں کو لے کر ہم ٹینشن میں رہیں گے تو ہمارا سسرال میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگا اور پھر اس طرح ہماری اپنے ہسپنڈ کے ساتھ بھی لڑائیاں سٹارٹ ہوتی جائیں گی اور پیار محبت بڑھنے کی بجائے کم ہوتا جائے گا ٹپس نمبر تھری بعض مرچ جو ہوتے ہیں اپنی بیوی کو صرف جج کرنے کے لیے اپنی بیوی کو عزمانے کے لیے کچھ باتوں سے منع کرتے ہیں چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو چاہے وہ میکے جانے کی صورت میں ہو یا چاہے وہ موبائل کی صورت میں ہو کچھ مرچ جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کو موبائل لے کر دینا پسند نہیں کرتے تو بیوی کو بھی چاہیے فضول میں بے جا زب نہ کریں موبائل لینے کی یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سسرال والوں کا اعتماد اور جو اینا اپنے سرس پھوڑی سے سمجھتنے کا وقت ہوتا ہے جب آپ ان باتوں کو سوچیں گے تو آپ کو موبائل کی لے جا زب کریں گی تو اس طرح آپ کی کسی لڑکی کی بھلائی کے لیے اس کا سسرال میں بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی اس سسرال میں رہنے کی پتہ طریقے میں میرے ساتھ سسر کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا چونکہ ہر لڑکی شادی کی بات لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پیرنس کے سامنے اس کھار کو اپنا سب کو یوز نہیں کرنا کہ جب میرے سسرال بھی کہا جاتی ہے میں ان کے سامنے اپنا موبائل سائٹ پر رکھ دیتی تھی یہ ہوتی تھی ہم لوگوں کے وقت میں ہایا پر آج کی لڑکیوں میں یہ چیز نہیں ہے لیکن میں ان کو اپنے تجربے کی بات سے یہی سمجھانا چاہوں گی کہ آپ کوئی اپنے خواند کی رضا اپنی خواند کی خوشی کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر کی فضاء اچھی رہ سکے آپ کا ہسپنڈ کے ساتھ پیار اعتماد سب کچھ مضبوط ہو سکے کیونکہ پورا سسرال وہ ایک لڑکی کے خاطر نہیں بدلے گا لڑکی کو ہی بدلنا پڑے گا اور ہر لڑکی کو چاہیے کہ اپنے اندر تھوڑی بڑھ چینجز لائے اور چینجز پوزیٹیو وے میں لے آئے یہ نہیں کہ رود ہو کر اپنے میکے کو باتیں سنا کر اپنے میکے کو برائیاں سنا کر آپ اس طرح اپنے اندر چینجز لائیں پوزیٹیو وے میں آپ خوشگوار طریقے سے اپنے اندر چینجز لائیں تاکہ آپ کا ہسپنٹ بھی خوش رہے اور آپ کے سسرال والے بھی خوش رہیں ٹیپس نمبر فور یہ ہے جو کہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہی ہوں کہ ہر لڑکی کو چاہیے کہ اپنا بیہیوئر نارمل رکھے بہت زیادہ گھلے ملے بھی نہیں اور بہت زیادہ لیے دئے انداز بھی نہ رہے کیوں یہ میں آپ کو یہاں پوائنٹ سمجھاتی ہوں اگر آپ بہت زیادہ گھلے ملیں گے بہت زیادہ فرینک ہوں گے تو قربانیاں تو لڑکی کو ہی دینی پڑتی ہیں اور پہلے دن سے لڑکی ہی دیتی ہے اور جب آپ بہت زیادہ گھلے ملیں گے فرینک انداز ہو جائے گا تو زیادہ تر قربانی لڑکی کو ہی دینی پڑے گی اور لیے دیئے انداز میں آپ اگر رہیں گے تو پھر آپ اپنے اوپر ایک ٹینشن سوار کر لیں گے اس ٹینشن زیادہ محول میں آپ آہستہ آہستہ سروائف کرنا سیکھ جائیں گے اور پھر آپ کو اور زیادہ ٹینشن ہوتی جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ٹینشن کیسے آپ کی صحت خراب کر رہی ہے لہٰذا ان سب باتوں کو اپنے اوپر سوار مت کیجئے لیے دیئے انداز کو ٹینشن زیادہ انداز میں مت لیجئے بہت زیادہ فرینکلی انداز کو بھی اپنے اوپر حاوی نہ کیجئے بس نارمل انداز میں رہیے نارمل زندگی جائے اپنے میاں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیں اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش رہیں کوپریٹ کریں پھر ہی آپ کی زندگی جو ہے پرسکون ہو سکے گی اگر آپ ہر وقت نیگٹیو سوچیں لے کر چلتی رہیں گی چھوٹے چھوٹے منفی رویے سوچتے رہیں گے دوسروں کے تو پھر آپ کے لیے زندگی میں سروائف کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ زندگی تو آپ کی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ساری زندگی تو پڑی ہوئی ہے تو جب ساری زندگی پڑی ہے تو پھر کیوں نہ آپ اس کو خوشکوار طریقے سے گزاریں تاکہ آپ بھی اچھے محول میں رہ سکیں اور آپ کی صحت بھی اچھی ہو سکے